بسم اللہ الرحمن الرحیم المضاف و المضاف علیہ مضاف اور مضاف علیہ کی بات یعنی ایک اسم کی اضافہ دوسری اسم کی طرف جو یا تو معارفی کا فائدہ دیتا ہے تعریف کا اور یا پھر تخصیص پیدا کر دیتا ہے نقیرہ میں مثالیں لائبنا فی فنائل مدرسہ کی اور مضاف عن علیہ کی جس کی طرف اضافت ہوئی ہے اور یہ مجرور ہوتا ہے لائبنا فی فنائل مدرسہ ہم نے کیلہ مدرسے کے سہن میں ابتعد عنقری نسو پورے دوس سے بچ جاؤ مشہیت و علاشات ان نیل دریائی نیل کے کنارے میں چلا اللہ کے فضل سے میں بھی چلا رکیب تو قطارہ صبح ہے میں صبح والے ریل گاڑی میں سوار ہو گیا اب ان سب میں آپ دیکھ رہے کہ فنائل مدرسہ تھی المدرسہ تھی مضاف عن علیہ ہے اور فنائل کی اضافت ہوئی ہے مدرسی کی طرف قرین کی اضافت ہوئی ہے سو کی طرف شاتع کی اضافت ہوئی ہے نیل کی طرف قطار کی اضافت ہوئی ہے صبح کی طرف تو گویا دونوں اسماں ہیں اور اسی طرح سے اغلق تو مسراعی الباب مسراعی البابے میں نے دروازے کے دونوں کھواروں کو بند کر دیا غسل تو یادہ یہ طفل میں نے بچے کے دونوں ہاتھوں کو دویا میں نے بلی کے دونوں آنکھوں کو دیکھا انکسرت عجلتہ دراجہ تھی گاڑی کے دونوں ٹیٹ جو ہے وہ ٹھوٹ گئے اب یہاں پر اضافت ہے اور اضافت جو ہے وہ تطنیہ کے ہے اس وجہ سے وہ جو نون تا عرابی نون تطنیہ کا وہ گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے اچھا پھر تشکر صحف محسنی الامہ صحفوں والے یعنی اخباروں والے وہ امت کے ساتھ احسان کرنے والوں کا وہ ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اب محسنی نہ تھا تو وہ نون جو عرابی نون ہے اس کو گرا دیا گیا اضافت کی وجہ سے اسی طرح مصر کی جو جو مال دولت ہے اس کے خزانے ہیں یہ ساری مال داری اس کی یہ زمینوں میں کھیتی باڑی کرنے والوں کی وجہ سے ہیں اس راہ سائقو اس سیاراتے جلدی کر لے تیز چلایا گاڑیوں کے چلانے والوں نے ٹریوروں نے جا معلمو المدرسہ تے مدرسے کی معلمین آ گئے تو معلمون تا غنون اضافت کی وجہ سے وہ گرا دیا گیا البح اذا قلت لائبنا فی فنائن کانا دالکا صحیحا اگر آپ کہتے ہیں کہ سہن میں ہم نے کھیلا تو یہ بات صحیح تھی وَتَقُونَ حَيْنَ اِذِن لَمْ تَرُدْ أَنْ تُبَيِّنَا وَتَقُونَ حَيْنَ اِذِن لَمْ تُرِدْ اس وقت آپ ارادہ نہیں کرو گے نہیں کیا ہوگا آپ نے اَنْ تُبَيِّنَ الْسَامِعِنِ کہ آپ یہ بیان کر لیں سننے والے کے لئے اَنَّ لَعْبَةَ حَسَلَ فِي فِنائن مَقْصُوصٍ کہ وہ جو کھیل ہے وہ ایک مخصوص میدان میں مخصوص سہن میں ساحے میں اس میں وہ وجود میں آیا ہے حاصل ہوا ہے ولیکن ناکہ اذا قلتا لیکن جب آپ نے کہا لعبنا فی فنائن مدرسہ تھی ہم نے مدرسے کے سہن میں کھیلا فقد نصبتا ہے تو آپ نے اس فنائن کی نسبت کر لے اور آپ نے اس کی اضافت کر لے ایک خاص چیز کی طرف جو کہ مدرسہ ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ دوست سے بچو فمہمہ فہمنا ہم نے پتا چلتا اَنَّكَ تَتْتُبُ الْإِبْتِعَادَان اَيِّ صَاحِبِن کہ آپ ہر دوست سے دور رہنے کو کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی سے دوستی نہ کرو وَلَكِنَّكَ حِنَا تَقُولُو لیکن جب آپ کہتے ہیں اَبْتَعِدْعَادَانْ قَرِيْنِ سُوءِ کہ بُرے دوست سے بچو تُنسِبُ وَحَادَ الْقَرِيْنَ اِلَا شَئِئِنْ خَاسِنْ وَهُوَ سُوءِ آپ اس وقت اس دوست کی نسبت کرتے ہو ایک خاص چیز کی طرف اور وہ خاص چیز کیا ہے برائی ہے وَكَذَلِكَ يُقَالُو فِي شَاتِئِ النِّيْلِ دریای نیل کے بارے میں نہر کے کنارے کے بارے میں وَقِطَارِ سَوَاحِ اور صُبَا کی قِطَار کے بارے میں بھی اسی طرح سے کہا جائے فَلَاسْمَاءُ قَنْ فِنَاءُ وَقَرِينَ وَشَاتِئِ قَرِينَ وَشَاتِئِ اور فِنَاء یہ جو اسماع ہے نسبت و اضیفت الالاسماع ان کے نسبت کی گئی یا ان کا اضافت کی گئی الالاسماع اللہ تی بعدہ ان اسماع کی طرف جو اس کے بعد ہے وَلِذَلِكَ يُسَمَّا قُلُّ اسم من الاسماع الاولى مضافن لذالک اسی وجہ سے ہر اسم ان اسماع میں سے جو پہلے اسماع ہے اس کو مضاف کہا جاتا ہے وَقُلُّ اسم من الاسماع اللہ تی بعدہ مضافن الے اور ہر اسم جو اس کے بعد والا اسم ہے وہ مضافن الے وَإِذَا تَعَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الْبَاقِيَةَ جب آپ نے غور کر لیا دوسری مثالوں میں ظاہر رکا ان الکرمتین الاخیرتین کہ آخری دو کلمیں فِي کل مثال ان ہر مثال میں وہ مضافن و مضافن الے وہ مضافن و مضافن الے وَبِرُجُوعِ کے الْأَمْثِلَةِ اور آپ کی رجوع کے ذریعے سے کی واسطے سے مثالوں کی طرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مضافن الے تمام میں مجرور ہیں وَإِنَّ الْمُضَافِ فِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ ثَانِي مُثَنَّ اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسری قسم کی مثالوں میں مضاف جو ہے یہ تثنیہ کا سیغہ ہے وَفِي أَمْثِلَةِ الْقِسْمِ ثَالِ جَمْوْ مُذَكَّرْ سَالِم اور تیسری قسم میں جَمْوْ مُذَكَّرْ سَالِم وَأَنَّ نُونَ الْمُثَنَّ وَنُونَ الْجَمْعَ حَذَفْتَابَادَ الْإِضَافَةِ اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو تثنیہ کیلئے جو نون آتا ہے یا پھر جمع کیلئے جو نون آتا ہے وہ اضافت کی وجہ سے اضافت کے بعد وہ حضف کر دیا گیا القواعد المضاف اسم النصبہ الى اسم بعدہ مضاف یہ وہ اسم ہے جس کی نسبت دوسری اسم کی طرف ہو فَتعرف فَتَعْرِفَ فَتَعْرَفَ بِسَبَبِ هَذِهِ النِّسْبَتِ اَوْ تَخَصُصَ کہ پہچانا جائے اس نسبت کی وجہ سے یا تو تخصص فَتَعْرَفَ عَفْوَن کیا کہہ رہا فَتَعْرَفَ کہ اس کو معرفہ بنایا جائے بسبب ہاتھی النسبت اس نسبت کی اضافت کی وجہ سے او تخصص یا اس میں کم از کم تخصیص کی جائے مضاف جو ہے اس کی تنوین جو ہے وہ اضافت کے وقت میں وہ گرا دیا جاتا ہے اَذَا كَانَ مُنَوَنًا قَبْلَهُ کہ جب وہ پہلے سے منون ہو اس میں نون آیا ہو وَتُخْذَفُ نُونَهُ اَذَا كَانَ مُتَنَّا اور اس کا نون جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے کہ جب وہ تثنیہ کے سیغہ ہو یا جب وہ مذکر سالم کا ہو نمبر چھے اَلْمُضَافُ اِلَيْهِ اِسْمُنْ يَاكْتِ بَادَ الْمُضَافِ مضافنِ الْيَهِ جو ہے وہ اسم ہے کہ جو مضافن مضاف کے بعد آتا ہے وہ ہو مجرور اور یہ مجرور ہوتا ہے اس سبق کے جتنے بھی تمرینات ہیں یہ آپ خود دیکھ لیں باتا ہے اس سرے کو تھنے سے کھنوں تو اب لیں باتا ہے وں کو باتا ہے جو ا Jade мин جو م سا م باتا